اچھا ایک بات ایک بات میں آخر میں یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے علام اقبال قاضیانی تھے نہیں اس کے مطلق بھی میں نے کہا اس کو کوئی ثبوت نہیں ہرگز نہیں تھے قطال تھے نہیں مگر یہ ثبوت موجود ہے کہ وہ متاثر ہوئے تھے جیسے شروع میں کہا تھا انہوں نے پروگرام سے کہ بہت سے لوگ متاثر ہوئے مرزا غلام احمد کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے ایک جگہ کہ اس دور یہ اٹھارہ سو اٹھانوے ننانوے کی بات ہے کہ اس دور میں مرزا غلام احمد جس طرح اسلام کو سمجھے ہیں ایسا بہت کم لوگ سمجھے ہیں یہ اس پر میں نے ساری چیزوں کا جب میں نے پڑھی ہے وہ بھی پڑھی ہے اور احمدیوں کی کتابیں بھی میں نے پڑھی ہیں جو انہوں نے اس پر لکھی ہیں احمدیوں کے کہنے کے مطابق علامہ اقبال 1931 میں تائب ہوئے اپنے عقیدے سے یعنی 1931 تک احمدی تھے اور غیر احمدیوں کے کہنے کے مطابق وہ 1908 میں تائب ہو گئے غیر احمدیوں کے مطابق وہ تائب ہوئے کون سے غیر احمدی کہتے ہیں بہت سے ریسرچرز ہیں کتابیں لکھی گئی ہیں میرا یہ خیال ہے کہ وہ کبھی بھی احمدی نہیں تھے البتہ غلام احمد کی تعریف انہوں نے کی اور جو آپ نے جملہ نوٹ کیا ہے میں نے اس کے برخص یہ سنایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص آج اسلام زندہ دیکھنا چاہے تو قادیان میں جا کے دیکھیں بہت بڑی تعداد اس وقت تحریک پاکستان کے گابرین کی احمدی تحریک سے متاثر ہوئی تھی کیونکہ یہ عیسائیوں کو جواب دیتے تھے تحریک پاکستان ہی نہیں خود جو ہے مولانا ابول کلام آزاد مولانا صلی اللہ عمر السری اصل میں یہ خاص دور تھا جبکہ اسلام کے خلاف ایک تو عیسائی مشن یہ متاثر تھے یا خود خود تھے یہ غلام رسول مہر اور عبدالوجید صالق احمدی تھے میری اطلاع نہیں ہے یہ بارل میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ جو کام بکر رہا تھا اس نے تو عیسائی مشن ریز کے ساتھ منادرے کیے اور انہیں شکستیں دی عیسائی مشن ریز کو اس ساتھ منادرے کر کے غلام احمد نے انہیں شکستیں دی اور ایک زبردست جو ایک وائلنٹ تحریک اٹھ گئی تھی یہ ستھیارت پرکاش کا جو مصنف تھا آریہ سماج تو آریہ سماج کے لوگوں سے بھی اس نے منادرے کیے اور انہیں شکستیں دی ان دو چیزوں کی وجہ سے علماء کی آنکھوں اس لیے کہ ہمارے علماء تو پڑھتے نہیں نہ بائبل پڑھتے ہیں نہ کسی اور مذہب کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو آخر مناظرہ کیسے کریں سر سید آمد خان نے بھی مولانا سید میر حسن کو بنا کیا تھا کہ ان کے ساتھ جگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کیا ان کا جو بھی عقیدہ ہے عقیدہ رہے ان کے پاس لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں لیکن سنے ہے کہ آدمی بڑا صالح اور نیک ہے پر وہ مقابلہ کرتے تھے ان عسائیوں سے تو یہ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ اپنا کام کرتے جائیں ہمیں اپنے کام شکا رہے تھے تو نہیں